اس کہانی میں ایک بڑا آدمی ایک جوان لڑکی کو نہاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کا بھیگا ہوا بدن دیکھ کر اسے پانے کی چاہت میں پاگل ہونے لگتا ہے کہانی کی شروعات ہوتے ہی ہم تین بچوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے چوتھے دوست کو لے کر ایک بڑھے کے گھر میں گھوش رہے تھے جس کا نام بیجی ہوتا ہے وہ ایک امیر بڑھا تھا ان بچوں کو بیجی ایک جادوگر لگ رہا تھا اور وہ اس کے بارے میں ترہ ترہی کی باتیں کرنے لگتے ہیں یہ بچے کچھ زیادہ ہی شرار دی تھے اور ہر بار اپنی حگرکتوں سے سبھی کو پریشان کرتے رہتے تھے اس کے بعد ہم کچھ جوان لڑکوں کو دیکھتے ہیں جو آتی جاتی سبھی لڑکیوں کو چھڑتے رہتے تھے اگلے سین میں ہم ان چھوٹے بچوں کی بڑی بہنوں کو دیکھتے ہیں ان کا نام ٹینہ مریم اور جی جی ہوتا ہے ان تینوں کی ایک ہی خواہش تھی یہ تینوں شادی سے پہلے لڑکوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ لڑکے ان تینوں کی پیاس بجھا سکیں اپنی اسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ تینوں لڑکیاں چرچ میں جاتی ہیں اور بہاں جا کر پری کر کے صافت لیتی ہیں اور وہ ڈیسائٹ کرتی ہیں گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے وہ تینوں اپنے لیے لیبر ڈھونڈ لیں گی ان کی یہ ساری باتیں بہاں بیٹھی ایک عورت ساری کا سن رہی تھی جو شادیہ کروانے کا کام کرتی تھی جب یہ تینوں چرچ سے باپس آ رہی تھی تب وہ چھوٹے بچے انہیں بتاتے ہیں جی جی کے گھر پر ان کا ایک اٹلی سے ایک رشتدار آیا ہوا ہے جس کا نام میکسو ہوتا ہے ایکچول میں جی جی کی بڑی بہن لوسی کی کچھ دنوں میں شادی ہونے والی تھی میکسو اسی کے لیے آیا ہوا تھا جی جی میکسو کو دیکھ کر اس پر فیدہ ہو جاتی ہے اور میکسو بھی اسے دیکھ کر پاگل ہونے لگتا ہے یہ دونوں منی ہی من ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے لیکن پاس آنے سے تھوڑا کترہ آ رہے تھے کیونکہ اٹلی میں میکسو کی پہلے ہی ایک لبر تھی یہ تینوں ہی الگ الگ دھرموں کی تھی مریم کی فیملی مسلم تھی اور جی جی کی فیملی جیوس اور ٹینہ کی فیملی کیتلک تھی الگ دھرم ہونے کے باوجود بھی ان تینوں کی فیملی کے سمبند ایک دوسرے سے کافی اچھے تھے جیسے یہ تینوں لڑکیاں اچھی فرینڈ تھی بیسے ہی ان کے ڈیڈ بھی گہرے دوست تھے ایک دن مریم کے ڈیڈ جوسف اس بڑھے بے جی کو اپنے گھر پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں اسی ٹائم ان کے گھر پر ساری کا بھی آ جاتی ہے اور وہ مجا کرتے ہوئے کہتی ہے میں کنگال ہونے والی ہوں کیونکہ لڑکیاں آج کل خود ہی اپنے لیے لڑکے دھوڑنے والی ہیں بیجی جیوس لوگوں سے نفرت کرتا تھا اس لیے جی جی کے گھر سے آئے ہوئے ڈش کو نہیں کھاتا بیجی کی یہ بات مریم کی موم کو بلکل بھی اچھی نہیں لگتی کھانا کھانے کے بعد جب بیجی ان کے گھر سے جانے لگتا ہے تب اس کی نظر بات روم میں نہا رہی مریم پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مریم کے ڈیڈ جوسف اسٹیسن پر نوکری کرتے تھے جو اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد اپنا سارا سمیں دوستوں کے ساتھ بتاتے تھے جن کا نام جو جو اور ڈینی تھا ایک رات کو ہم دیکھتے ہیں مریم اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جاتی ہے جہاں اس کی نظر بیجی پر پڑتی ہے جو اسے عجیب طریقے سے گھور رہا تھا جس طرح سے وہ مریم کو دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر مریم کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اسی جگہ پر ہم وہ تین لڑکے بھی دیکھتے ہیں وہ تینوں لڑکے ٹینہ اور مریم جی جی سے دوستی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ ان تینوں سے دوستی کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے اگلے دن وہ لڑکے ان لڑکیوں کے قریب جانے کے لیے جی جی کی بہن لوسی کی شادی میں کام کرنے لگتے ہیں لیکن جوسف ان تینوں کو گھر میں دیکھ کر بھڑک جاتا ہے اور انہیں گھر سے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن اپنے دوستوں کے سمجھانے پر وہ مان جاتا ہے دوسری طرف ساری کا بے جی کے پاس آتی ہے اور باتوں ہی باتوں میں وہ اپنی اور بے جی کی شادی کی بارے میں بات کرتی ہے لیکن بے جی کو اس میں بلکل بھی دلچسپی نہیں تھی دوسری طرف تینوں لڑکے پورے دن شادی کے کاموں میں بدد کر رہے تھے اور شام کو ٹینہ مریم اور جی جی سے ڈیٹ پر چلنے کے لیے پوچھتے ہیں اس بار وہ تینوں ان تینوں کی باتیں مان لیتی ہیں اسے دیکھنے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں پورے شہر کے لوگ کام دھندہ چھوڑ کر اس ایروین کو دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد ہم دیکھتے ہیں اب لوسی کی شادی ہونے والی تھی جس میں کافی سارے لوگ آئے ہوئے تھے بے جی بھی اس شادی میں آیا ہوا تھا جس کی نظر صرف مریم پر ہی ٹکی ہوئی تھی اس شادی میں جو جو کے کہنے پر وہ ایروین بھی آئی ہوئی تھی جسے دیکھ کر سبھی لوگ خوش ہو گئے تھے کچھ لوگ کھانا کا آ رہے تھے کچھ ٹانس کر رہے تھے اسی بیچ موقع دیکھ کر ٹینہ مریم اور جی جی ان لڑکوں کے ساتھ ایک کمرے میں آ جاتی ہیں جیسے ہی مریم بے جی کی آنکھوں سے دور چلی جاتی ہے وہ بیچین ہو جاتا ہے اور اسے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتا ہے جلدی ہی وہ ان تینوں سہیلیوں کو ڈھونڈ لیتا ہے جو لڑکوں کے ساتھ مزے کر رہی تھیں یہ سب دیکھ کر وہ جوسف کے پاس جا کر اسے سب کچھ بتا دیتا ہے بے جی کی بات سن کر جوسف اور اس کے دوست پیچھے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو رنگے ہاتھ پکڑ لیتے ہیں لڑکیوں کے پریبار کو دیکھ کر لڑکے در کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں اس رات جوسف مریم کی بہت پٹائی کرتا ہے اور اسے جو جو کی بیٹی جی جی سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اس کا ماننا تھا اس کی بیٹی مریم جی جی کی وجہ سے بگڑ گئی ہے دوسری طرف جو جو بھی مریم اور جوسف کے خلاب بول رہا تھا اور ڈینی بھی اپنی بیٹی کی کٹائی کر رہا تھا ان لوگوں کے گھر میں ہو رہے جھگڑے کی وجہ سے آس پاس کے لوگوں کی نیند خراب ہو گئی تھی جو تینوں دوست ایک دوسرے کے ساتھ کافی اچھے سے رہتے تھے آج وہ تینوں لڑ رہے تھے اور ساتھی ساتھ ان تینوں نے اپنی بیٹی گھروں میں قید کر لیا تھا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں وہ تینوں لڑکے ایک بند پڑے کار کھانے میں چھپے ہوئے تھے جس کے بارے میں جونی ہی جانتا تھا اور وہ باہر کی ساری خبریں جونی انہیں بتا رہا تھا دھیرے دھیرے پورے شہر میں ان تینوں لڑکیں کی باتیں ہو رہی تھیں تینہ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ سہر چھوڑنے کی بات کرتی ہے لیکن اس کی ماں اسے سمجھاتی ہے وہ لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دے دوسری طرف مریم کی موموں سے ایک برکہ دیتی ہے جس سے پہن کر وہ آرام سے گھر سے باہر جا سکتی تھی جی جی کی گھر کا محول تھوڑا ٹھیک تھا کیونکہ اس کے گھر ساری کا آئی تھی اور وہ جی جی کے لیے کافی سارے رسطے لے کر آئی تھی لیکن جی جی کہتی ہے وہ شادی اس سے ہی کرے گی جس سے وہ پسند کرتی ہوگی کچھ ٹائم کے بعد بیجی مریم کے گھر پر آتا ہے اور اسے جوسف کے بارے میں پوچھتا ہے اس کے پوچھنے پر مریم اسے بتاتی ہے گھر پر کوئی نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ وہیں پر بیٹھ جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے تمہیں برکہ پہننے کی سلام میں نے ہی دی تھی تاکہ تم آرام سے باہر جا سکو مریم سمجھ گئی تھی بیجی کی نجر اس کے بدن پر ہے لیکن اس سے دور ہونے کی بجا ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے اور اس سے کہتا ہے تم میرے ڈیٹ سے بات کر کے مجھے اسکول جانے کی پرمیشن دلا دو اور بیجی اس کی بات مان لیتا ہے دوسری طرف تینوں دوستوں کے بیچ میں دشمنی بڑھتی ہی جا رہی تھی انہیں دیکھ کر آس پاس کے لوگ ان کا سمجھوتا کرانے میں لگے ہوئے تھے لیکن ان کی ساری کوششیں بیکار جا رہی تھی اسی ٹائم وہاں پر بیجی آتا ہے اور جوسف کو باہر بولاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم اپنی بیٹی مریم کی شادی مجھ سے کروا دو تاکہ تمہاری فیملی کی اور بدنامی نہ ہو جوسف کو اس کی باتیں عجیب لگتی ہیں اور وہ اس کی بات نہیں مانتا بیجی کی بہت کہنے پر بھی جوسف اس کی بات نہیں مانتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے ایک طرف لڑکیاں اپنی شفت پوری کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی دوسری طرف جوسف بیجی کی باتیں سن کر سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کافی سوچنے کے بعد وہ جوجو کے پاس آتا ہے اور اسے باتیں کرنے لگتا ہے اسے سب کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا اسے جیوس لوگوں کی خلاب بھڑکانے کا کام بیجی نے ہی کیا تھا جس کے بعد وہ دونوں اپنے سارے گلے شکبے بھلا کر پہلے کی طرح سمیں بتانے لگتے ہیں کافی مہینوں کے بعد ان تینوں دوستوں نے دل کھول کر باتیں کی تھی کچھ دنوں کے بعد بیجی پھر سے مریم سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آتا ہے لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتی کیونکہ مریم اور اس کی سہلیا اپنی دوستوں کے ساتھ ہیں بیجی جلدی سے یہ بات جوسف کو بتانے کے لیے جاتا ہے لیکن اس بار جوسف اس پر گصہ کرتا ہے اور سب کو بتاتا ہے بیجی کی گندی نظر اس کی بیٹی مریم پر ہے اور جب سے میں نے اسے منع کر دیا ہے تب سے یہ میری بیٹی اور میرے پریبار کوئی بدنامی کر رہا ہے اسی سمیں ساری کا بہاں آ کر بتاتی ہے کہ اس نے لڑکیوں کی سرچ میں ساری باتیں سنی تھی اور وہ تینوں سہر سے دور لڑکوں کے ساتھ ہی ہیں اس کے بعد وہ تینوں دوست لڑکیوں کو ڈھونٹے ہوئے سہر سے دور آ جاتے ہیں لیکن ان کے بہاں پہنچنے سے پہلے ہی لڑکیاں بہاں سے نکل جاتی ہیں اور ایسا ناٹا کرتی ہیں کہ ان کے پریبار کو لگتا ہے ان کی بیٹیاں ہمیشہ سے گھر پر ہی تھی اگلے دن بیجی نے جوسف کی بہن اور اس کے بچوں کو گھر سے باہر نکال دیا تھا جو اس کے گھر قرائے پر رہ رہے تھے مریم بیجی کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی بیجی یہ سب کیوں کر رہا ہے کچھ ٹائم کے بعد ہم دیکھتے ہیں مریم برکہ پہن کر بیجی کی گھر پہنچ جاتی ہے جب بیجی یہاں آنے کی بجا پہنچتا ہے تب مریم اس کے سامنے اپنا برکہ اتارنے لگتی ہے جسے دیکھ کر بیجی کی موت ہو جاتی ہے ایکچول میں مریم نے صرف برکہ پہنا تھا اور اندر کچھ نہیں تھا وہ ایک دم ننگی ہو جاتی ہے جس کا خوبصورت بدن دیکھ کر بیجی کی دورہ پڑ جاتا ہے اور اس کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ مو بھی اینڈ ہو جاتی ہے ای ہوپ آپ کو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اسے لائک کر دیجے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں